بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڑی ایوننگ نمشکار ٹو ایوری ون میں ہوں فخر یوسف زی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کروں گا یقیدان آپ کو جیسے ٹاپک سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ سعودی عربیہ سے جو ہم نے لون لیا ہے ابھی سر تین ارب ڈالر ایک لیا ہے اور ڈیر ارب ڈالر کا ہمیں جو ہے وہ آہ پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیں ملیں گی آہ یعنی ادار کے اوپر وہ ہمیں تیل دیں گے کنڈیشن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ٹیل پی کا جو مارچ ہے بہت دمکیاں دی گئی ان کو لیکن وہ ایک دفعہ پھر آج صبح انہوں نے اپنا جو سفر ہے وہ وزیر آباد کی طرف گجرانوالہ سے کاموکی سے وہ شروع کیا ہے ٹوارڈز وزیر آباد آن جیٹی روڈ تو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے اور اس کی ڈیٹیل بالکل میں آپ کو اس سوڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے کی جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے ملتی رہیں گی جو بھی انٹرنل سیچویشن ہے یا اس ریجن کی کچھ چیزیں ہیں تو یقیناً ہمیں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے شروع کروں گا سعودی عربیہ کے لون کے حوالے سے لون تو ہم نے لیا اور ایسے عبر تبر میں کیا ایسی سیچویشن پوزیشن ہو گئی تھی پاکستان کی جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ پیسے لینے پڑے حالانکہ ایک ڈیرھ سال پہلے ہماری کافی ناراض کی ہوئی تھی اور ناراض کی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کشمیر ایشو کے اوپر ہوئی تھی کہ جب وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے نہیں آ رہی تھی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ دم کی دی کہ اگر سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کشمیر کے آہ کاس کے اوپر ہمارے ساتھ انڈیا کے خلاب کڑا نہیں ہوتا تو ہم آہ ایک اپنے طرح پہ او آئی سی جو ہے مسلم کنٹریز کی بنا لیں گے اور اس کو پاکستان ہٹ کرے گا اور اس یہ بات جو ہے وہ آہ سعودی عربیہ کے لیے بالکل انہوں نے اس کو بہت سیریس لیا اور بہت مائنڈ کیا اور اس کے بعد پھر کیا ہونا تھا آہ ہونا یہی تھا آہ جو آہ ہوا اور انہوں نے جب ہمیں پیسے دیئے تھے تو انہوں نے پہلی پریورٹی پہ فون کر کے کہا کہ بھائی صاحب آپ جو پیسہ لے کے ہم سے گئے ہوں میں تین ارب ڈالر کا اس سے پہلے والے لون کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ آپ آہ مطلب پہلی فرصت میں ہمیں وہ پیسہ ہمارا واپس کر دیں آہ آپ کا بہت شکریہ آپ آئی سی بنائے یا جی آئی سی بنائے یا این آئی سی بنائے ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے اور آہ جو مرضی آپ کے ساتھ کڑا ہو آہ اس ایشو کے اوپر ہم نہیں کڑے ہوتے اور ہمارے تعلقات آہ ہندوستان کے ساتھ بہت بہتر ہے آپ سے تو انہوں نے اس چیز کو اور صرف سعودی اریبیا نہیں یقینا پھر یوے ای کوئیت وغیرہ بھی آہ ان کے زرے اثر رہتے ہیں اور آہ ان کی بات مانتے ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر ہوتے ہیں تقریباً یہ سارے خطر شاید تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بٹ وہ بھی کسی طور پہ کیونکہ وہ آپس میں قزمز ہیں تو ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں وہ پھر کیا تھا کہ آہ ہمیں کیا کرنا پڑا ہمیں پھر فائنلی ڈیر سال کے بعد اپنا تو کا ہوا چاٹنا پڑ گیا اور ہوتا ہے یا تو یہ کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ ایک ڈگنٹی کے ساتھ جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے تعلقات یا ساری زندگی کے لیے خراب ہوتے ہیں یا ساری زندگی کے لیے صحیح ہوتے ہیں اس میں آہ جسے کہتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤن اس کا حصہ ہوتے ہیں لیکن مصیبت یہ کہ ہمارے آہ اپس اینڈ ڈاؤن اور طرح کے ہوتے ہیں جب ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا کسی آہ کاسٹ بے بھی ہو ہمیں اس ملک سے جو ہے یہ پیسہ جو ہے ہمیں مل جائے اور آہ پھر اس کے لیے کوئی بھی کنڈیشن ہو ہم اس پہ عمل درامت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹائم ٹونٹی ٹونٹی میں ایک آہ نومبر ٹونٹی ٹونٹی میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی کواللنپور میں جو انوائٹڈ تھے آہ ہمارے آہ عمران خان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ آہ ہوسٹ کر رہا تھا اس کو ملیشیا آہ اور ٹرکی ان تینوں ممالک نے آپس میں بیٹھنا تھا اور آپ لوگوں کا اگر یاد ہو پرانی بات ہے میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس کا ایک ریفرنس کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آہ تینوں ممالک مل کر آہ آہ اسلاموفوبیا کے خلاف جو آہ مطلب ایک ایک اسلاموفوبیا کا ایک کلچر آہ بنتا جا رہا ہے مختلف سوسائیٹیز میں اس کو توڑنے کے لیے ہم ایک مشترکہ ٹی وی چینل بھی لانچ کریں گے اور بڑی بڑی باتیں آپس میں ان تینوں کی ہوئی وہ دو تو خیر کرے رہے لیکن پاکستان is usual جو ہے پاکستان باگ گیا تھا اور باگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے پرائم منسٹر نے جانا تھا وہ انہوں نے کہا یار میں تو مطلب ادھر ایم بی ایس ناراض ہو رہے ہیں اور ادھر آپ لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو اب کیا کروں ایم بی ایس کو میں ناراض نہیں کر سکتا کیونکہ پیسہ میں ادھر سے ملتا ہے کواللہمپور اور استمبول سے نہیں ملتا تو انہوں نے کہا کہ یار میں تو نہیں آسکتا پھر کسی ٹائم بات کریں گے وہ بس جو میں نے بات کے لیے اور وہ ہو گئی تھی نا بس رات گئی بات گئی والی بات اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہمارے فورن منسٹر شامی مد قریشی صاحب آئیں گے تو پھر سعودی عربیا نے کہا کہ بھائی صاحب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جانا نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شامی مد قریشی صاحب جو ہیں ہمارے فورن منسٹر وہ جائیں گے انہوں نے بھی منائے پھر انہوں نے کہا یار ہم کیبنٹ کے کچھ مطلب ایک دو منسٹرز کو ہم بجوائیں گے انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں جائے گا بلیم یہ بالکل کلیر کٹ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں جائے گا ورنہ پھر آپ ادھر اور ہم ادھر تو پاکستان میں نے آپ کو کہا کہ جس سے آپ کو پیسے لینے ہوتے ہیں تو اس کو آپ دنیا کو شاید آپ ناراض کر سکتے ہیں لیکن ان کو آپ ناراض نہیں کر سکتے اور آپ مطلب آپ کی جیب پہ یہ بات بہت باری گزرتی ہے اور جب آپ کی جیب بھی بالکل خالی ہو اور اس میں پڑے ہوئے اگر توڑے سے دو پیسے ہو تو وہ بھی ان کے ان کے ہو جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوالنمپور نہیں جانا تو ہم نے خیر وہ کیا فائنلی عمران خان صاحب نے جب ابھی دیکھا ایم ایف والوں نے بھی ہمیں جنڈی دکھا دی ہمارے باکر حضا باکر صاحب سٹیڈ بینک کے گورنر اور ہمارے شکر ترین صاحب وہاں پہ گئے ہفتہ دس دن انہوں نے گزارے لیکن ہماری دال وہاں پہ نہیں گلی ایم ایف نے دو تین باتیں تو خیر ٹیکی کیے ایک تو انہوں میں خیر جو مہنگائی کے حوالے سے وہ تو آئی ایم ایف سے آپ لون لیں گے تو وہ تو آپ کو کرنی پڑتی ہے اور انہوں نے پیٹرولیم پرائزز دس روپے گیارہ روپے لیٹر تک بڑھا دی بجلی کی قیمتیں تقریباً پانچ روپے یونٹ تک بڑھا دی لپی جی اور اس طرح سے ریلیٹڈ جو روزمرہ کی عام ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی قیمتیں جو ہے وہ ایک دم سے اور اسی لیے بڑھا دی گئی کہ شاید آئی ایم ایف اس سے جو ہے وہ کہے گا ہمیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھئی آپ یہ ڈیرڈ عرب ڈالر کا جو لوگ نے یہ لے لو انہوں نے کہا نہیں اس سے کام نہیں چلے گا جو آپ لوگوں نے اخدامات کیے ہیں تو پھر اس کے بعد پاکستان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا چائنا ہوتا ہے ہمارے پاس لیکن اس وقت اس کی ناراضکی بھی داسو کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد ویسے پہلے بھی بہت زیادہ ایک کوڑ شولڈر ہمیں وہ دے رہے تھے لیکن اس انسیڈن کے بعد حالات بالکل چینج ہوئے ہیں مکمل خاموشی ہے ان کی طرف سے سی پیک بالکل جسے کہتے کہ رکا ہوا ہے اور ان کی جو کنڈیشن ہے شاید وہ پاکستان پوری بھی نہیں کر رہا اور دوسری طرح میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ سے جب ہم پیسے لیتے ہیں آئی میں امریکہ کا ہی ہے تو جب ان سے پیسے لیتے ہیں تو پھر ان کی یہ والی کنڈیشن جو ہے وہ بھی ماننی پڑتے تو کچھ پاکستان کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جان کر بھی انہوں نے اس طرح کی ڈرامے بازی کی ہے اور لازمی بات ہے چائنہ پیسہ لگا رہا ہے اور جو پیسہ لگاتا ہے وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے اس سے زیادہ ارننگز ہوگی زیادہ فائدہ ہوگا اور چائنہ کا موڈل تو ہے ہی سب سے زیادہ پیسے کے اوپر جہاں پہ وہ انویسٹ کرتا ہے تو سب سے زیادہ اس کے اوپر وہ ریٹن لینا چاہتا ہے اور وہ لیتا بھی ہے اس لئے وہ ہمارے جیسے اور اس طرح کے جو فائننشلی کمزور موالکیں وہاں پر وہ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں ہم نے آئی میپ ہمارے اوپر مطلب ٹسٹ نہیں کر رہا چائنہ ہمارے اوپر نہیں کر رہا سعودی ایرابیہ بچا سعودی ایرابیہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار خان صاحب آپ دوبارہ آئی گئے ہیں تو چلو صحیح آپ نے مطلب منت سماجت کی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو یہ پیسے دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو چیزیں ہیں ایک تو اس کا ٹائم فریم نہیں دیا گیا کہ ایک مہینے بعد ہم آپ سے مانگیں گے پندرہ دن بعد ہم آپ سے مانگیں گے چھے مہینے بعد مانگیں گے سال یا تین سال کے بعد مانگیں گے یا دس سال بھی نہیں مانگیں گے یہ مرضی ہے بھائی یہ وہ بادشاہ لوگ ہیں وہ کسی بھی ٹائم مانگ سکتے ہیں عرب جو مطلب کینڈم ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں اور بادشاہ ہے وہ واقعی میں بادشاہ ہے تو ان کی مزاج بھی انہی بادشاہوں کی طرح ہے جس کے ہم قصے کہانیاں کتابوں میں پڑھتے ہیں ان جب ان کا دل کرتا ہے ان کو نہیں کوئی بات ہماری اچھی لگتی تو کہتا ہے چلو نکالو شاباش پیسے واپس کرو تو یہ والی چیز جو ہے یہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری فورن پالیسی ہمیشہ کمپرومائز ہو بھی اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہو بھی لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا کہ ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر لیں جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ایٹم بم تو ہے اب بھائی ایٹم بم کیا دودھ دے گا کیا اس میں سے کوئی ڈالرز نکلیں گے کیا نکلے گا ہم نے نائنٹین نائنٹی نائن میں ٹیسٹ کیا ٹونٹی ٹونٹی ون بائیس سال اس ٹیسٹ کو ہو گئے اور شاید چالیس سال سے ہم اس کے اوپر مطلب یہی ہم کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے ہونا چاہیے بالکل آپ رکھیں ایک نہیں دس ایٹم بم رکھیں لیکن اس ایٹم بم کے ساتھ اگر آپ کی اکانومی بوم نہیں کر رہی اس وہ والا بوم آپ کے پاس نہیں ہے جو اکانومی کو بوسٹ کرتا ہے تو میرے خیال میں آپ کے سارے جو ایٹم بم ہیں وہ پوس رہتے ہیں اور اسی طریقے سے اس وقت پاکستان ہے ایک ایک روپے کے لیے یقین کریں مطلب نہیں اچھا لگتا اگر پرسنل کپیسٹی میں میں بات کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس ضرورت ہو آپ کے بڑے گہرے دوست قریبی دوست جو ہوتے ہیں ان سے آپ کو یقین کریں آپ کو عادت نہ ہو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ضرورت کے وقت کوئی پیسے حالانکہ آپ واپس کرتے لیکن آپ کی جو جو انٹرنل فیلنگز ہوتی ہے وہ بڑی گلٹی قسم کی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یار ایسی ضرورت کبھی خدا کسی پہ نہ لے کے آئے مطلب پرسنل کپیسٹی کی میں بات کروں پھر جب کنٹری ٹو کنٹری بات ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے ان کی ساری چیزیں ہوگی مطلب میں پرسنل آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا مشکل کام ہے کس میں بلکہ یہ میں مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں کہ کچھ چیز میرے لیے مشکل ہے وہ کسی سے پیسہ مانگنا اور اگر میں کام کرتا ہوں اس کا پیسہ میں لے لوں گا لیکن ویسے کسی سے پیسہ مانگنا کہ یار مجھے یہ آپ دے دو حالانکہ کوئی بھی انسان جسے کہتے ہیں کہ ہنڈڑ پرسنٹ نہیں ہوتا ضرورت ہے کبھی کسی کو ہم سے ضرورت ہوتی ہے کبھی ہمیں کسی سے ضرورت ہوتی ہے یہ دنیا کا شاید ایک ریت رواج ہے لیکن خیر اینیوے پاکستان کی بات ہو رہی ہے پاکستان کو تری پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ یہ لون ملا ہے اور اس کا ٹائم فریم مقرر نہیں ہے کسی بھی ٹائم ہمارے جب ایم بی ایس صاحب ہمارے ہیں وہ جس وقت بھی کہیں گے تو یہ پیسہ ہمیں جو ہے اسی ٹائم واپس کرنا پڑے گا یہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آرٹیفیشل طریقے سے نواز شریف صاحب نے ڈالر کو منٹین رکھا تھا ہنڈڑ کے آس پاس ریٹ پہ اب انہوں نے جب 176.5 پہ گیا تو آرٹیفیشل طریقے سے انہوں نے اس کو گرایا جب تین ارب ڈالر ہمارے پاس آئے تو تقریباً تین چار روپے ڈالر کا پرائز گرا ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں اوپن میں بھی اور انٹر بینک میں بھی تو وہ آرٹیفیشل طریقے سے تو انہوں نے کر دیا جیسے ایم بی ایس صاحب کہیں گے کہ بھائی پیسہ کڑو تو اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی جو تین چار روپے نیچے گرا ہے تو یہ دس روپے یا پندرہ روپے اوپر کی طرف جائے گے کیونکہ مزید پریشر آئے گا سیکنڈ چیز جو اس وقت ہے ہمارے ساتھ نیکس ٹری ایرز میں پاکستان نے فورٹین بلین یو ایس ڈالر چودہ ارب ڈالر پاکستان نے پہ بیک کرنا ہے لونز کے کہاں سے کرے گا کیونکہ اس وقت ہم ڈیڑھ ارب ڈالر کے لیے ہم لٹرلی منتیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی اور تین ارب ڈالر کے لیے ہم نے سعودیہ کی منت سماجیت کی میں کہتا ہوں پھر بھی ان کا بڑا پنہ ہے کہ یار وہ پھر بھی کر دیتے ہیں علاقے نہ دیں بھائی چلو جاؤ اپنا کام کرو نہیں دیتا ہم آپ لوگوں کو کہہ بھی سکتے تھے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ مطلب اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یار میں ایکسلنسی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ والی بھیک دے دی بھیک اس لیے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ بھئی میں تو ایسے پیسے کے اوپر میں لانت بیچتا ہوں جو آپ بھیک مانگ کر اور کسی ملت سے آپ لے لیتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کو بہت بڑی پاکستان کے اندر مطلب ان کی کیابنٹ کے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہماری کہ ہمیں تین ارب ڈالرز جو ہیں انہوں نے سعودی ریبیا نے سر اتین ارب دیئے اور ساتھ میں پیٹروجیم پروڈکس بھی دے دیئے آئی میں اپنے ایک کنڈیشن لگائی بھی ہے کہ آپ کے سرکار کا جو پیسہ ہے یعنی جو ہمارے پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں اس میں بلینز کے عساب سے پیسے ان کے اکاؤنٹس میں ہوتے ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ سرکار کے اکاؤنٹ میں نہیں پڑا ہوا وہ پیسہ جو ہے وہ پرائیویٹ بینکس میں رکا جاتا اور وہاں پہ ان کا مطلب مارک اپ جو جنہوں نے رکھایا ہوتا ہے وہ الگ سے لیتے ہیں اور وہی بینک پھر گورنمنٹ کو پیسہ دیتا تو الگ سے وہ پیسہ کمارا ہوتا ہے یعنی ایک وہی پیسہ حکومت کو واپس لینا پڑتا ہے تو آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ تقریبا پچاس ہزار کے قریب یہ اکاؤنٹس ہیں جس کے اوپر یہ والی چیز چل رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے ڈیفنس سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں ان کے اکاؤنٹس ہیں اور اس میں یہ پیسہ پڑا ہوا ہے پرائیویٹ کیپیسٹی میں پڑا ہوا ہے مطلب ان کے پاس تو لازمی سی بات ہے ان کا بجٹ ہے وہ تو ان کو جاتا ہے ہر ادارے کو جاتا ہے اور ڈیفنس کو بھی جاتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی لیکن اس کو پرائیویٹ کیپیسٹی میں رکھ کے اور پھر لون کے طور پر آگے جا کے حکومت کو دیا جاتا ہے تو یعنی یہ اربو ڈالر اگر سارے پیسے کائی صاحب کیا جائے تو یہ ہم یہ ہر سال یہ ڈراما چل رہا ہے لیکن اس کے اوپر ورک نہیں ہے وہی پیسہ یعنی میرا پیسہ مجھے واپس سود کے ساتھ واپس مطلب میں لے رہا ہوتا ہوں سود پہ میں لے رہا ہوتا ہوں وہی پیسہ جو میرا اپنا ہے تو اس وقت حکومت کیونکہ ایک ویجن نہیں ہے کوئی مطلب میں یہ کہوں گا کہ شاید ڈالائیکی کا لفظ میں یوز کروں گا علانکہ شکر ترین صاحب بڑے میں اس کے مطلب قابلیت کے اوپر مجھے شک نہیں ہے کم از کم شکر ترین صاحب کیونکہ وہ پہلے بھی فائننس کی چیزوں کو میٹرز کو دیکھتے ہیں قابل آدمی ہے لیکن شاید اردگر اس کے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کرے لیکن وہ بھی اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بیک فٹ پہ ہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ پہلے بھی یہ حکومتوں میں رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آہ بات کی جاتی ہے کہ یار ہماری امریکہ سے یہ نہیں ہے دوستی ہے فلانٹ ایم کا ہے لیکن میں یہاں پہ ایک چھوٹی سے اگزیمپل دوں گا کہ دوستی اگر ہے اس ریجن میں ان کی تو وہ امریکہ کی انڈیا کے ساتھ ہے اب بہت سارے لوگ کو یہ بات بری لگے گی کہ یار یہ پتہ نہیں پھر کوئی ہندوستان سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے کوئی ڈالر شیل اور آئے ہوں گے اس کو کہ یار یہ والی بات کریں لیکن یہ حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈوستان کے جیب میں پیسہ ہے ہمارا جیب ہے وہ خالی ہے تو جب آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہوتا آپ کو اپنے سگے جو آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں تو جب ملکوں کے بیچ میں تعلق ہوتا ہے بھائی وہ سیدھی سیدھی بات ہے وہ بینیفٹس کے اوپر ہوتا ہے اس ملک کا فائدہ اس سے کتنا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ سیٹ کرتے ہیں رشیہ کو بھی وہ ہینڈل کر رہے ہیں ہندوستان اور امریکہ والے مطلب ان کے دمنات ان کے گنگاتے ہیں اور مطلب زبردست طریقے سے مودی جاتے ہیں تو اس کو بڑا جسے کہتے ہیں کہ زبردست طریقے سے ان کو ریسیو کیا جاتا ہے اور ان کی جسے کہتے ہیں کہ بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ ٹرم کے ساتھ ہو یا ابھی جو بائیڈن کے ساتھ ہو بڑے کلوز ریلیشنشپ چل رہے ہیں تو ان کو یہ نظر آتے ہیں کہ ہندوستان سے ہمیں فائدہ ہو سکتے ہیں ہندوستان ہم سے لون کے لیے ڈیرڑا رف ڈالر کے لیے آ کے اور مطلب ان کے جو لوگ ہیں وہ ہماری منتیں نہیں کر رہے ہیں اور نہ کریں گے کیونکہ مضبوط ہے وہ فائننشیل ہم سے تو شاید اس وجہ سے ان کو یہ مسئلے جو ہیں یہ پیش نہیں آتے ٹیل پی کے حوالے سے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کا جو مارچ ہے وہ still it's going on from لاہور انہوں نے اپنا start لیا تھا تقریبا ہفتہ پہلے بیچ میں سے دو دن یا تین دن وہ رکے تھے جب ان کے مذاکرات ہوئے اب حکومت کیا کہہ رہی حکومت یہ کہہ رہی کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے enough is enough ہم نے بہت سبر کر لیا اب اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور پنجاب کی جو security کے جو matters ہیں وہ رینجرز کے حوالے کر دیا ہیں پولس کو کہا کہ بھئی آپ لوگ بس سائٹ پہ ہو جاؤ اب رینجرز جانے اور یہ جانے اس کو ہم مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ it's a mini martial law تو یہ چیز چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں اور ان لوگوں نے کہا کہ حکومت نے ہم سے جھوڑ بولا ہے حکومت ہم سے کچھ بات کرتی ہے میڈیا میں جا کے شیخ رشید صاحب کچھ بولتے ہیں فواد چودری صاحب کچھ بولتے ہیں علی محمد خان صاحب کچھ بولتے ہیں باقی ان کے جو ministers ہیں جتنے بھی مطلب چھ ساتھ جو men ہیں ان کے جو ٹی وی پہ بہت زیادہ آتے ہیں فیصل وارڈا صاحب کچھ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کو پتا نہیں agreement کا اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں پتا تھا پرائم منسٹر صاحب کے notice میں یہ بات ہے اور ان سے discuss کر کے یہ سارا کچھ کیا گیا تو یہ والی confusion جب ہمارے internal matters میں نظر آتی ہے تو پھر ہم کیسے expect کریں کہ بھئی دنیا ہمارے اوپر trust کرے گی وہ بشک ایران ہو بشک ہندوستان ہو وہ چائنہ ہو وہ even افغانستان ہو ہمارے اوپر وہ بھی trust نہیں کرتے وہ بھی کہتے ہیں بھئی ہمیں ماف کر دو ہم آپ کو ماف کرتے اب ہمیں ماف کر دو یعنی افغانستان تک کے لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارا پیچھا چھوڑ دو بھائی ہم جانے ہمارا کام جانے ہم جیے مرے ہمیں کوئی وہ ضرورت نہیں ہے اس طرح دنیا کے باقی ممالک جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اس matter کو آپ آپس میں آپ کے دس لوگ دس مختلف باتیں کر رہے ہیں تو ہم سے آپ کیا مطلب جب international forum پہ آپ کے لوگ جائیں گے تو وہ کیا ہم سے بات کریں گے یہ main وجہ ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمارا یقین نہیں کرتا اور یقین کرے کہ ایف ایٹی اپ کے گریلسٹ میں شاید مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ انڈین انفلوینس میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہماری اپنی نالائکیاں اس کے اندر شامل ہیں انڈیا ٹھیک ہے انفلوینس کرتا ہوگا کہاں تک کرتا ہوگا ہم خود کیا کریں کیا ہم ان سطرح کی چیزوں کو مس ہینڈل نہیں کرتے ہم اس کا بلنڈر نہیں بناتے چوٹی سی چیز کو ہم آئیس بال نہیں بنا آکے پیش کرتے پھر دنیا کے سامنے اس ایشو کو بھئی آپ ساد رزوی کے ساتھ آپ نے جی ہم نے بات کی فلاں کے ساتھ وہ کہہ دے ہمارے صدبات ہی کوئی نہیں کی شیخ رشید صاحب جھوڑ گھوڑ اب شیخ رشید صاحب بھئی آپ اتنے ایک ایک ایکسپیرنس آدمی ہے مطلب کوئی اور یہ بات کر لیں عمران خان کی کیابنٹ میں جن کو تجربہ نہ ہو پہلی دپاؤ منسٹر بنا ہو آپ تو بارہ دپاؤ اس سے پہلے بھی منسٹر رہ چکے ہیں آپ کو تو ساری چیزوں کا پتہ ہے آپ نواز شریف کی حکومت میں کئی دفعہ بن چکے ہیں اس کے بعد مشرب حکومت میں آپ رہ چکے ہیں اس کے بعد ابھی عمران خان کی حکومت میں آپ بڑی کی پوسٹس میں بیٹھے ہوئے اس کے باوجود آپ کی بات جو ہے وہ کچھ اور ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈین فنڈنگ کی آپ آپ نے شوشہ چھوڑا کہ انڈیا فنڈ کر رہا ہے اس کے بعد وہی والی ویڈیو میں نے بھی اپنے ٹوٹر ہنڈل پہ شیئر کی کہ بھئی ایک ہمارے برگیڈر صاحب میں ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ وہ آج اور وہ پیسے دیتے ہیں کیا اس کے شوڑڈر پہ انڈیا کا فلیگ لگا ہوا یہاں پہ ہمیں پاکستان کا فلیگ نظر آتا ہے انہوں نے دیے اور آپ کہہ رہے ہیں جب آپ سے کچھ چیز افسوس کے ساتھ مسیبت یہ ہے کہ ہم سے کچھ چیز جب قابو نہیں ہوتی تو ہم دو چیزیں کرتے ہیں انڈیا کا شوڑڈر استعمال کرتے ہیں آسان چیز ہے نا دیکھی جائے گی یار جب اس کا جواب وہ دے گا دے بھی دے گا تو کیا ہوگا ہم کہیں گے یار جوڑ بولنا اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ مذہب کا اٹھ کو ہم بہت زیادہ استعمال ہمارا سوسائٹی کا باقاعدگی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی چیز نہیں ہو رہی ہوتی ہم کہتے ہیں مذہب کو بیچ میں گسیٹ لو یوں ہو جائے گا کام افسوس کہ اس چیزوں کے اوپر ہم نے کبھی از ای سوسائٹی از ای کنٹری کام نہیں کیا لیکن آج ہم ہمارے گلے میں جو پندہ بندہ ہوا ہے دنیا نے اس کے پیچھے یہ پوری ہماری لاست جو پچھلے چالیس سال کا جو ٹائم گزرا ہے اس ساری چیزیں جو ہے نا اب ہمارے سر کے اوپر آکے درم سے گری ہیں اور ہمیں اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں اور اب بھی اب بھی ہم کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں اب بھی ہم آئے بائشائی کی باتیں مطلب کر رہے ہوتے کوئی شپ شپ کر رہے ہوتے کوئی کلیر بات نہیں کرتا ہر کسی کو ڈر ہے شیخ رشید صاحب نے اپنے جو کہتے ہیں میں بہت بڑا عاشق رسول مہیار میں کسی کے ریلیجن کے اوپر آئیم سوری آئیم سوری فور دائٹ میں کسی کے اس پہ نہیں بات کرتا کہ کون کیا ہے کوئی مسلمان ہے کوئی ہندو ہے کرسیان ہے یہودی ہے یا کسی بھی ریلیجن سے اس کا تعلق ہے اور اس کا عقیدہ کیسا ہے یہ میں مطلب آئیم نو ون کہ میں یہ ڈیسائٹ کروں میں خود بہت کمزور انسان ہوں بہت ساری غلطیاں میں کرتا ہوں لیکن اس وقت اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھائی بھی ہے اور اس کے اندر سیکیورٹی کے اندر لگائے کون ہے سارے کے سارے نون مسلمز کو اپنی سیکیورٹی دی ہے اس وقت شیخ رشید صاحب نے یہ اس سے آپ اندازہ کریں کیونکہ سلمان تاثیر صاحب جو بچارے ان کو شہید کیا گیا تھا کوئی سار مارکیٹ میں آج سے دس گیارہ سال پہلے اپنے گارڈ میں ان کو گولی مار دی تھی تو یہ والی چیز اما اس شیخ رشید صاحب کے ذہن میں ہیں تو اس لئے کسی مسلم کو اپنے گارڈنگ کے لیے انہوں نے نہیں رکھا ہمیں 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 مطلب ایک ایک چیز کے اوپر نہ میں کہتا ہوں کہ افسوس ہے ایک ایک پی کا کوئی آدمی اس کے لیے کوئی سوفٹ اس کے دل میں کوئی سوفٹ کارنر ہو اس ٹیل پی کے لیے تو اس ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے گارڈ جو ہیں وہ نان مسلم رکھے ہوئے اور میں کہتا ہوں کہ شکر ہے کہیں نہ کہیں ہمیں نان مسلم یاد آئے کہ یار ہاں ان کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں یہ بات اس بات کی کم از کم مجھے خوشی ہے کہ آج وہ نان مسلم آپ کو زیادہ آپ سیکیور فیل کرتے ہیں ان کے ہاتھوں نہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کیونکہ یہ ہماری ہسٹری ایسی آ رہی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ خراب ہوں گے یا سارے لوگ اچھے ہوں گے سب جگہوں پہ ہر سوسائٹی میں اچھے برے ہوتے ہیں لیکن ہم نے اپنی بنیادیں اس طرح بنائی ہوئی ہے کہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے اوپر کوئی اور ٹرسٹ کرتا ہے ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن خیر اینیوئے کسی اور جگہ کسی اور نیوز اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے ٹیک کیئر ان بائی